بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی کی جانب سے کہ انہوں نے خدا نہ خاصتہ کوئی مور لگا دی ہے ان کے موقف پہ اور کہ پاکستان کوئی بہت شدید خطرے میں تھا جیسے کہ یہ عوام کو مشتہل کرنے کے لیے ایک سنسنی خیز من گھڑت خبر پھلانا چاہ رہے تھے وہ سارا کا سارا بلبلہ ہی پھٹ گیا اور تمام اخباروں میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ آخر کار اگر یہ نہیں تھا تو پھر انہوں نے قوم کو بے فکر بنانے کی کوشش کیوں کی اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی پینتیس پنکچر والے ہیں جنہوں نے ہر روز ایک نئی شاخ نکالنے کی کوشش کی اپنی کہانی کی کہ پچھلا جھوٹ جو ہے وہ دب جائے جب پکڑے گئے کہ پینتیس پنکچر کا اب ثبوت دے تو کبھی برگیڈی اور سائمن کی ریکارڈنگ کی بات کرنی شروع کر دی کہ وہ ہمارے پاس ہے جب وہ کہا کے دے تو پھر کہہ دیا کہ گوڑا اسپطال لاہور میں پیچھے کوئی پرنٹنگ پریس ہے اس میں سے جو انا ووٹ چھپیں آمیز ثبوت مل گیا ہے پھر کہا کہ جو ایڈ ہاک امپلوئیز تھے اس میں لوگ نونڈی کے برے ہوئے تھے آخر کار سپریم کورٹ میں ساری جب چھاند بینڈ ہوئی پتا چلا کہ خودا پار نکلا چوا وہ بھی مرا ہوا اور آخر کار خود بھی تسلیم کرنا پڑا کہ یہ میرا سیاسی بیان ہے یہ ان کا پرانا بطیرہ ہے یہ ہر جگہ پر یہی کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے جا کے نجم سیٹھی کا کیس جو ہے وہ پینتیس جو ہیرنگز تھیں آج تک وہ اٹینڈ نہیں کیا کہ وہ جا کے وہاں جواب دے ان کے پاس جواب ہے نہیں اور اسی طرح سے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بیوکوف بناتے چلے جا سکتے ہیں سو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لاوہ مکمل طور پر پھٹ چکا ہے ان کے جھوٹ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے پہلے جن سے وہ چیز ثابت ہوگی آج ساری اخباروں کا زیند بنا ہوا ہے دوسری عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن میں کیوں نہیں آتے آپ بھاگ رہے کیوں ہیں اوہ بھائی ہم نہیں بھاگ رہے بھاگری فرا ہے بھاگری فرا کا میاں ہے بھاگرے آپ کے پرنسپل سیکٹری ہیں جنہوں نے رات و رات کے اندھیرے میں اپنی اگزیکٹیف ڈریکٹرشپ کروالی باہر بھاگ رہے آپ کے باقی سارے ہیں جو کہ آج کل منسٹر کالونی میں پرائیوٹ گاڑیوں میں اپنا بہنگا سمان نکال رہے ہیں اس سے پہلے دس دن وہ نکال رہے تھے بھاگ رہے تو آپ لوگ ہیں لیکن کیوں کیوں ہمیں خبر مل رہی ہے اخباروں کی زیند بنی ہوئی ہے کہ بزدار کے دفتر میں رات کے صبح چار بجے تک سہری بھی نہیں کی انہوں نے اور وہ فائلیں جلا رہے تھے اور ان کو اس میں ڈال رہے تھے انسینیریٹر میں کیا چھپانا چاہ رہے ہیں آپ کیوں لوگ بھاگ رہے ہیں آپ کے اور ابھی تو یہ شروعات ہیں کام کو پتا چلنے ہے کہ انہوں نے کتنے کتنے کالے فیل کی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو ای پی پی کی رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب کرپٹ ہیں وہ دباہ نہیں گئی تھی وہ دباہ نہیں دی تھی وہ کیا سامنے نہیں لائے گی اگر حکومت آئے گی چار دن کے لیے بھی کیا وہ جو ڈڈ کمیشن رپورٹ تھی جو آج تک دبائی ہوئی ہے جس کی اوپر سارے قوم کو بے فکو پنایا کہ جی کرزے لے کے انہوں نے جیبیں بھری ہیں کرزے لے کے انہوں نے جیبیں بھری ہیں وہ کیوں نہیں پبلک کی وہ اب پبلک ہوگی نا تو اس میں سے کیا نکلے گا ان کے موں پہ کالک ملی جائے گی کیا وہ جو شکر سکینڈل تھا جس کی رپورٹ انہوں نے نکالی اور خود لوگوں کو گرفتار کروایا وہ دباہ نہیں دی گئی آج تک قوم اس کا خمیازہ نہیں بہت رہی مہنگی چینی سے کیا آٹا سکینڈل کی فائلیں جو ہیں وہ دباہ نہیں دی ہیں انہوں نے کونسی فائلیں چلائی ہیں انہوں نے بزدار کے دفتر میں وہ پتہ چلے گا نا اگر چار دن کی بھی حکومت آگئی اس لیے دم دباہ کے بھاگ رہے ہیں یہ کہ ہم تو الیکشن کروانا چاہتے ہیں ہم تو جشن میں آرہے ہیں کہا کہا نہیں چھتی نہیں اے جواب دینے پڑھنا جو کچھ اسی پاکستان نل کیتا ہے یہ جواب دیں ہونی ہے آپ کی اور اس لیے یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں ان کو بولیں ان چیزوں کا جواب دیں یہی طرح آکے لمبے لمبے کھیل کرتے ہیں کہ جناب آپ تو الیکشن مانگ رہے تھے تو ہم الیکشن کروا دیتے ہیں یہ اس طرح سے الیکشن ہوتا ہے کہ آپ آئین کی دجییں اڑا دیں آپ دو سو ممبران کو جو ہے یک جنبشے اپنی آواز بلند کر کے تو کہہ دیں کہ جناب یہ سب غدار ہیں اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ون ایٹی فور کا جہاں پر ہم کھڑے ہیں آپ اس مقدس ایوان میں یہ جو سپریم کورٹ ہے جہاں پر ہم کھڑے ہیں انہوں نے سنڈے کو ہی جو آرڈر جاری کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام ججز کو تشویش تھی کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفرنس میں ووٹنگ جو ہونی تھی اور جو نہیں ہو سکی اور اس میں لکھا ہے آرٹیکل فائیو کا حوالہ دے کے اس کی اوپر کنسنسس تھی تو ہم نے یہ لے لیا تو سو موٹو لے لیا تو سب کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے کہ دن دھیاڑے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو ٹی وی پہ آکے کہتا تھا کہ جی مجھے تو ٹی وی پہ پتا چلتا ہے ڈالر کو کیا ہوئے ہیں آج تمہارے کالے کرتود کی وجہ سے دیکھو ڈالر کی در کیا ہوئے ہیں دیکھیں ذرا کا سٹاک مارکٹ گئے ہوئی یہ تمہارے کالے کرتود ہیں صرف کہ میں 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہوں میں بڑی چیز ہوں میں نے ورل کپ جیتا مجھے کرکٹ آتی ہے میں نے امپائر رکھے تم نے ہر چیز پر اپنا کالا داگ چھوڑا پاکستان کے تمام اداروں پہ آج جو تمہارے اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو کھلوار کی ہے آئی ایس آئی کے ساتھ کہ تمہیں ہار ملا ہے تمہارے گھر میں انہوں نے صرف تمہیں اطلاع دی ہے اور تم نے کہا جن کو تبدیل کر دیں ان کے پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں جو گورنر صاحب کی تقریر تھی وہ آپ نے سنی کہ میرے سے غلط کروا رہے تھے اور ادھر بھی ہمیں پتا چال رہا ہے کہ آپ جو مختلف سیکیٹریٹ ہیں چاہے وہ کیابنٹ سیکیٹریٹ ہو چاہے وہ پریزنٹ کا سیکیٹریٹ ہو یا جو دھڑا دھڑا الٹے سیدھے آرڈر نکالے جا رہے ہیں وہ سب افسر بولنا شروع ہو گئے ہیں پرائیوٹلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ سو میں آپ سے یہ آئی ایم ایف چلے گئی ہے وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس کو نگوشیٹ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے ورنڈ بینک اور آج ای ڈی بی کے خبر لگی ہوئے ہیں بزنس بیجز میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح ہی صورتحال رہی تو ہمیں بھی پول بیک کرنا پڑے گا یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے ستائیس ارب ڈالر ہے جو پاکستان کو ملتا سالانہ جس سے ہم یہ ڈیزل اور تیل اور فیول خریدتے ہیں اور یہ گھی اور آٹا چینی جو چیزیں ہماری ضرورت کی وہ پوری کرتے ہیں تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان پر مہربانی کر رہے ہیں اور اگر جہالت میں اور بیوکوفی میں آپ ایک خاص طبقے کو جن کو آپ نے پہلے سے بیوکوف بنائے ہوا ہے ان کو آپ نچا لیتے ہیں پھر سے کسی نے کسی چرائے میں آپ سمجھتے ہیں آپ بہت بڑی مہربانی کر رہے ہیں پاکستان کی اوپر یہ سیریس معاملے ہیں یہ کوئی کرکٹ کی پچ نہیں ہے جہاں آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے ہار گئے یا ہم جیت گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پورا ملک آپ نے تباہ کر دیا اس لیے ہم انتظار کریں گے آج کہ یہ جو نئی انفرمیشن آئی ہے اس کی اوپر کس قسم کا ردعمل آتا ہے کیا اس میں ہوتا ہے کیونکہ یہ تو واضح ہو گیا پاکستان کے تمام اداروں نے کہہ دیا کہ یہ سارا کا سارا جھوٹ تھا جو انہیں نے بتایا ہے میں تو دو منٹ دوں گا ایک تو انہوں نے ڈالر کا ذکر کیا تھا تو میں وہیں سے شروع کروں گا ایک سو چھاسی ہے اور ہم چھوڑ کے گئے تھے ایک سو پندرہ پر تو ایک سو چھاسی سے جو پاکستان قوم کے لیے جو توفہ چھوڑ کے گئے ہیں میں چار سال کی دو تین منٹ میں کار کرتے ہیں ان کی بتا دوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو کہ یہ کر کے کیا گئے ہیں سیلیبریشن کس لیے کر رہے ہیں ساٹھ لاکھ پاکستانیوں کو نوکریوں سے نکلوا دیا ساٹھ لاکھ چار سال میں دو کروڑوں پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دکیل دیا مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی پورے کے پورے چار سال پورے کے پورے چار سال ہم چھوڑ کے گئے تھے تین پرسنٹ پر اور انہوں نے ختم کیا تیرہ فیصد پر اور ختم نہیں کیا تیرہ فیصد پر اگر آپ دیکھیں چار سال میں ہر مہینے اور اس کے بدلے یہ سب لوگوں کو تباہ برباد کرنے کے بعد بائیس ہزار ارب کا کرزہ لیا جو پاکستان کی تاریخ میں جتنا کرزہ لیا گیا تھا وہ جیسے خان صاحب بھی کہتے تھے آپ کو یاد ہے کہ دو ہزار آٹھ میں پاکستان میں پورا کرزہ ساٹھ سال میں چھ ہزار ارب لیا تھا دو ہزار اٹھارہ تک انہوں نے کر دیا تھا تھیس ہزار ارب یعنی کہ چوبیس ہزار ارب اس میں بھی جھوٹ تھا لیکن چلے مان لیتے ہیں خان صاحب کی بات آ کے صرف کنٹینر پر یہ دورا دیں کہ جب میں نے حکومت سنبھالی تھی تو تیس ہزار ارب انتیس ہزار ارب تھا آج باون ہزار ارب ہے کرزہ وہ کہاں گیا لوگوں کو تباہ کر دیا برباد کر دیا تو آج ہم جو یہاں کھڑے ہیں جس طرح سے دانیال نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ ابھی بہت سی چیزیں آئیں گی اگر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس مبارک ہو قوم کو کہ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر آپ نے تحلیل کیوں کی تھی اسیمبلی آپ نے تو نہیں کہا آپ نے تو کہا تھا دوہزار اٹھائیس تک مجھے کوئی نہیں نکال سکتا ہم نے ایک مہینے کی ایفٹ کی ایک مہینے کی اور عمران خان صاحب کو گھر بیج دیا پوری حکومت کو گھر بیج دیا آج پنجاب کا فیصلہ ہوگا وہاں بھی دیکھ لینا کیا ہوگا تھوڑا سا خیال کریں کہ پاکستان کو اس نہج پر نہ لکھ جائیں کہ جہاں بلکل انارکی اور کیاوس ہو آج ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے اور جس طرح سے دانیل نے کہا تھا کہ جب اتوار کو نو کانفیڈنس موشن ہوئی ہے تو جیجز نے خود ان کے فیصلے میں کہ جیجز نے ایکسپریس کیا کہ بہت سیریس کنسرن ہو گیا ہے کونسٹویشنل کرائیسز ہو گیا ہے اس وجہ سے سو موطل دیا تھا تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بلیک این وائٹ ہے سب کچھ عمران خان کو صرف یہ ریورس نہیں ہونا اور ان کو سزا بھی ہونی ہے جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا ان کو سزا بھی ہونی ہے انہوں نے آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی کیے ڈپٹی سپیکر صاحب نے کیے ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے انر سرکل کے جو بھی لوگ تھے انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا اور اوپوزیشن کے حق میں ہوگا